آٹومیٹک واشنگ مشین سے لباس پاک ہوتا ہے یا نہیں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے آج کے زمانے مرتلا بی بھی ہے جو لوگ گھروں میں آٹومیٹک واشنگ مشین رکھتے ہیں کیا اس سے لباس پاک ہو جائے گا یا اس میں ہم پاک لباس ڈالیں یا یہ کہ لباس کو نکالنے کے بعد پاک کریں ایسی کوئی شرط ہے یا نہیں دیکھیں آٹومیٹک واشنگ مشین چاہے وہ اس کا گیٹ نیچے سے کھلتا ہو سامنے سے یا پھر جس کے اوپن ڈرپ ڈور جو ہوتا ہے اوپری حصے میں ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے اندوستان پاکستان میں زیادہ تر اوپر والے ڈور کی استعمال کی جاتی ہے یا جس کا ڈور نیچے کی حصے سے سامنے سے کھلتا ہے دونوں میں آیت اللہ سستانی کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ ایک ظرف کے معنی ہے اور ظرف میں اگر ہم کوئی لباس ڈالتے ہیں یا اس میں پانی ہے اس میں لباس کو ڈال کے نکال لیتے ہیں تو وہ لباس جیسی شرط ہو اگر لباس پشاب وغیرہ سے نجیس ہے تو دو دفعہ یا اگر کوئی دوسری نجاست سے نجیس ہے جس میں معمولاً ایک دفعہ دونہ شرط ہے اور اس نے اس سے دھو لیا ہے تو کافی ہوتا ہے اسی طریقے سے واشنگ مشین میں بھی ہے اگر ایک مرتبہ اگر ایسی نجاست ہے جس سے ایک مرتبہ دونہ ضروری ہے یا دو مرتبہ جیسے پشاب وغیرہ کی نجاست ہے لباس میں لگا ہے تو اگر آپ کو یقین ہے کہ دو مرتبہ تمام اجزاء تک لباس کے پانی پہنچ گیا ہے تو اس صورت میں آپ کا لباس پاک ہو جائے گا ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی دروازے پہ کہیں پر چھیٹیں پڑی رہتی ہیں یا نجاست وہاں سے جا کے جمع رہتی ہے کہیں پر ایسی جہاں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے جہاں پر صاف پانی نہیں پہنچتا ہے تو اس صورت میں آپ جب لباس نکال رہے ہو تو نکالتے ٹائم احتیاط کریں کہ ایسی جہاں پر چھیٹیں پاک نہیں پہنچ رہی ہیں اور صرف نجاست کی چھیٹیں ہو سکتا ہے پہنچی ہو تو وہاں نکالتے ٹائم لباس وہاں ٹچ نہ ہو لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی جنگہ نہیں لگتی کہ جہاں پر نجاست لگی ہے یا اگر نجاست ہوا بھی ہے تو پاک پانی بھی پہنچ گیا ہے تو پاک ہو جائے گا تو ایسی صورت میں آپ کا لباس پاک ہو جائے گا ایٹومیٹک واشی مشین میں آپ جب لباس دھوتے ہیں اور پانی اس مقدار میں جس مقدار میں ضروری ہے لباس تک پہنچ رہا ہے تو آپ کا لباس پاک شمار ہوگا اس میں شبہ کرنے کی کوئی بنجائش نہیں